سردار آیاز صادق 17 اکتوبر 1954 کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور میں ہی حاصل کی اور بی کام کی ڈگری ہیلے کالج یونیورسٹی پنجاب سے 1975 میں حاصل کی آیاز صادق نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز تحریک انصاف سے کیا لیکن بعد بھی مسلم لیگ ڈون میں شمولیت اختیار کر لی انہوں نے 2002 کے الیکشن میں عمران خان جیسے مضبوط امیدوار کو شکست دی 2008 کے انتخابات میں حلقہ انہیں 122 سے حصہ لیا اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ پانچ سال ریلوے کی سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن رہے انہوں نے ریلوے کی زمینوں کی الارٹمنٹ، سکریب کی فروخت اور ریلوے گالف گراؤنڈ کے سکینڈل منظر عام پر لانے میں کردار ادا کیا حالی انتخابات میں سردار آیاز صادق کا مقابلہ حلقہ انہیں 122 میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے تھا عمران خان کو سردار آیاز صادق کے مقابلے میں زیادہ مضبوط امیدوار تصور کیا جا رہا تھا لیکن سخت مقابلے کے بعد فتح آیاز صادق کی جھولی میں آگری آیاز صادق اپنے حلقے میں سردار آئیز ٹرسٹ 1994 سے چلا رہے ہیں ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ قوم اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں حلف نہ اٹھانے والے عمران خان اب اپنے سیاسی حریف آیاز صادق سے ہی حلف لیں گے موسیقی